موسیقی اس کی گرمی ہو گئی ہے اور تیس ٹیمپریچر ہے اور سب کہہ رہے ہیں نا حواز باختہ ہو چکے ہیں سب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اتنی گرمی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی ہے اور یہاں پر میں بھی آئی وی ہوں مارکیٹ میں تو کیوں آئی وی ہوں تو اس طرح سے آئی وی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اے سی کی تلاش ہے اور اے سی جو ہے وہ ان کے قیمتے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جی ہاں ابھی ایک مجھے بڑا اچھا ایک اے سی ملا ہے جو کہ ابھی سیل پہ آیا ہوا ہے بکول ان کے تو دیکھتے ہیں جی کہ وہ ہمیں کس مطلب کیا کسی جو اس کے ساتھ دے رہا ہے مجھے پسند آیا ہے میں دیکھ رہی ہوں اور پھر وہ لیتی ہوں تو دیکھیں آپ رکھیں تے کتنے اچھا جی یہاں پر اگر آپ اس والے اے سی کو دیکھیں یہ ہے تقریباً آٹھ سو پہ ہی سمجھ لیں اور یہ ہے چھے سو انہتیس کا یہ دیکھیں جنابنی یہاں پر انسو پیلتے ہیں جو کہ سارے مگر آپ کیونکہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو تو پھر اور اس سے پہلے ہی آتے بھی نہیں یہ جیسی گرمی تیز شروع ہوتی ہے اور جناب یہ آنا شروع جاتے ہیں اگر آپ کو آن لائن سے کہیں مل جائے تو آن لائن تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں تو اس وقت مجھے جو پسند آیا ہے وہ یہاں پر مجھے جو ہے اس وقت یہ پسند آیا ہے اور اور دیکھیں جی کہ یہ کتنا دو سال کی اس کی گیرنٹی ہے اور ایک چھوٹا سا اے سی ہے جو کہ پچیس کوارٹرارٹ میٹر کی جو روم ہوگا اس کو کھول کر سکتا ہے اور یہ صرف ایک بچہ ہے یعنی یہاں پر ان کے پاس سین لگی گی تھی ابھی اور آج میں یہی دیکھنے آئی تھی مگر دو دن میں یہ سب جناب یہاں سے ختم ہو جی تو کہ یہاں پر اس کو پیک کر رہے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ صرف ایک ہی لاسٹ بچی ہے ان کے پاس سے اور اس کو یہ پیک کر کے دے رہے ہیں ابھی دی میرے ساتھ ایک چاچا کھڑ گئے تو ان کو یہ چاہیے تھا مگر کیونکہ میں نے ان سے پہلے بات کر لیتی تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے ہی دیا ہے اور یہ جناب اور یہاں پر یہ پنکوں کی قیمت آپ اگر دیکھیں تو پچیس یورو کا یہاں پر پنکھا ہے جناب جناب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایسی یہ تقریبا ون نائنٹی نائن کا مل رہا تھا اور دیکھیں آپ گھر لے جا کے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیسا کام کر رہا ہے ان کی ایسی کی کولنگ کر رہا ہے تو شکر ہے پلاس تھا مل گیا مگر یہ کہ نیکس پی پھر آئیں گے دوسری جو مارکیٹس ہیں ان میں بھی آتے رہتے ہیں تو اس طرح یہ کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں مگر میں نے مجھے بھی یہاں سے مل گیا تو میں نے کہا چلو بھئی یہی سے لے لیتے ہیں تو خیر چلیں آئے چلتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں دن کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا ہے عزت تو دو بچ رہے ہیں صبح صبح وہی بیکری کا اپنا روٹین ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب عزت میں فری ہو کے یہاں پر آئی ہوں اب مجھے کچھ گوش پر غیرہ لینے جانا تھا تو آپ لوگ بھی میرے ساتھی چلیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسے گزرتا ہے آج میں بنا رہی ہوں زبردہ سوچ رہی ہوں کہ آج میں بنا رہا ہوں جناب آلو گوش جی کیونکہ آزت کو ٹائم ہے تو گوش بھی سلولی گل جائے گا کیونکہ کوکر بھی پاس نہیں ہے تو میں نے کہا چلو پھولا سمیں اس کو اس طرح بنائیں گے تو چلیں آئیں چلتے ہیں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر جناب میں آلو گوش بڑا ہی سمپل طریقہ سے بناتی ہوں ٹیمارٹر اور پیاس کے ساتھ نمک میرا چھلدی ڈال کے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں جب تک گوش گل نہیں جاتا اور اس کے بعد اس میں اینڈ میں آلو ڈال کے اور جناب ہمارا آلو گوش مزیدار سا تیار ہو جاتا ہے یہاں میں نے منیب سے کہا تھا منیب اپنے فرینڈ کے ساتھ یہ جو ہے اسی گھر میں لے کر آ گئے تھے اب انشاءاللہ یوز کروں گی تو نیکس لاغ میں آپ کو بتاؤں گی نیکس ڈے مجھے جانا تھا فرینکفرڈ اور یہاں پر ایک ایونٹ تھا انڈس ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے تو یہاں پر میں آئی تھی اور سانیہ سعید صاحبہ بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں نے ابھی پچھلی ولوگز ڈالی تھی اس میں میں کھولن گئی تھی تو وہاں پہ بھی ہماری ملاقات سانیہ سعید صاحبہ سے ہوئی تھی تو یہ ایونٹ بھی بڑا ہی شاندار رہا اور مزیدار قسم کا یہاں پر کھانا تھا جو کہ ہمیشہ سے فرینکفرڈ کا ہار ہے انتہ کھانا جانا بڑے ہی مزے کا ہوتا ہے تو جناب یہاں پر ہم نے کھانے انجوائی کی اور اس کے بعد دیکھی کیا ہوا ہاں جی گائز آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے تیسین زہرہ جی ہاں جناب والیکم سلام اور جناب یہ بہت اچھی ولوگز بناتی ہیں اور بہت ہی اور بڑے کلکس چھوٹے چھوٹے اس پر بتاتی ہیں کیس طرح کیا کر رہی ہیں کیا ان کی بسروفیات ہیں تو آپ لوگ ضرور دیکھا کریں آپ کو جیسے ڈائمیٹس کے لئے تو اس پر ملیں گے اور بچوں کی تربیت کس طرح دے جاتی ہے اس کے لئے بھی موٹیویشن ملیں گے اور بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ دیکھنا بلکو بھی مت بھولئے گا جناب یہ ہے سنا ٹیٹ کر رہے ہیں یہ ہے سنا یہ ہے سنا جناب سنا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہہاں پر لاغ بن رہی ہے آپ بھلا ایسے میں شاندک آئی اسم نے کہ ہاں ٹھیک averaging نہیں topics روگ سوٹے بس بس سب آپ bureaucups آپ بھی بس 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 ہمیں اچھے ہیں ہمیں اچھی ہماروں میں اور اچھی کاموں میں اچھی ہوں تو آپ لوگوں کا چاک ہے آپ لوگ وہ کریں اور اچھا ہے کہ آپ مصروفیوں کے دور میں تھوڑا جس کو پیسوں کی ضرورت ہے جن کو نہیں بھی حسنا چاک جو آپ کو گھر کے کاموں سے بچوں کاموں سے جو پھر سفلتگیے ضرور کریں تو آپ کو خود رکھ رکھتے گا آپ کو آپ کو کونپوٹنس بہا لگا جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ سکل سکھا ہے اس کو اتلائز کریں آپ کو محسی ہوگی آپ کو کوش رکھیں سیلَف ویر سیلو لاغ ہو ریلی یہ ہمارا موٹو ہے آج کب شکریہ موجود دیں آج کب شکریہ موجود دیں بہت شکریہ آپ لوگی مجل سے غلام میرے سٹی میں ایک فیسٹ ہے اور اس فیسٹ میں ہم نے بھی اپنی بیکری کو اوپن کیا ہے دیکھتے ہیں فیسٹ کیسا ہے بڑا ہی کام اس میں ہم نے کرائے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مزیدار اودھم کزم کے سموزے بنائے ہیں اور پکوڑے بنائے ہیں جناب جو کہ ہم جو ہے اور لسی مینگو لسی یہ ہم وہاں پر جو ہے نا فکھاؤف یعنی بیچیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جناب کیا سین ہے اور چل کے آپ بھی آج انجوائے کریں میرے ساتھ اور بڑا کام کرنا پڑا آج بھائی صبح سے ہم پکوڑے 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 بنا رہے تھے اور اب جا کے جناب ہمارا جو ہے وہ سارا کام کمٹیٹ ہوا ہے یہ دیکھئے جناب ماشاءاللہ سے اتنے سارے پکوڑے تیار ہو چکے تھے یہاں پر جناب میرے بوائز جو ہیں وہ میرے ساتھ کام پہ آ چکے ہیں یہ ہیں بڑے بوائی ہلو اور پیچھے سے ہلو جی چھوٹو ہاں جی ایک یہ ہے یہ میرے پورے ٹیم ہے جناب اور اس ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم شافن کریں گے آج ہم انشاءاللہ ورک کریں گے اور گرمی بھی جو کہتے ہیں زبردست قسم کی اس وقت 27 تیمپریٹر اور اس وقت ٹائم جو ہے وہ سوا بارہ کا ہو رہا ہے مگر تیمپریٹر جو ہے نا وہ ابھی ہی اتنا ہے تو دیکھیں کہ دوپیر کے وقت کتنا زیادہ ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور چل کے مصروف ہو جاتے ہیں کام میں جی یہاں پر اکر دیکھا جائے تو اس وقت سب انہوں نے راستے وغیرہ بن کر دی کیونکہ بیسکل یہاں پر اس وقت جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک سٹیج ٹائپ کا بن رہا ہے یہ بیسکلی اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہاں پر ہوگا کونسرٹ اور یہ سب انہوں نے دیکھیں ادھر سے سارے راستے بن کر دی ہیں تاکہ کوئی گاڑی بھی ادھر نہ آسکے اب کیونکہ ہم ادھر اپنا بیکری میں سامان وغیرہ بھی تلال لے کر آئے ہیں تو یہ سب ہمارے لیے موس ہے اور یہ برابر والی شاپ بھی ہماری اوپن ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ابھی ہم ادھر سارے سیٹنگ کریں گے یہاں پر جناب ہم نے ساری اپنے تیاری کر لی تھی اپنے سموسے اور پکوڑے وغیرہ اور دہی کا چٹ پٹا سر رائتہ بھی یہاں پر ہم نے رکھ دیا تھا اچھا جی یہ فیسٹیول جو ہے ہر سال لگتا ہے اور جب اسے ہم نے بیکٹری اوپن کری تھی یہ سیکنڈ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ بیچ پہ کرونا آ گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ نہیں لگ سکا تھا موسیقی اچھا یہاں میں بتاتی چلوں کہ اس فیسٹیول کا نام کیا ہے اس فیسٹیول کا نام ہے فلو آف موڈز جی ہاں اور یہاں پر دور دور سے ایسے آرٹسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے جو بھی ان کی پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو یہاں پر ان کے سٹالز لگاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی